اسلام علیکم آپ دیکھ رہے سٹی رنگ نیوز اور میں ہوں تاہیو چراہی بولٹن کا بقید آغاز کرے آپ کو بتائیں سرگودہ سے جہاں ریجنل آفیس پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس سرگودہ میں سیف لائن کے تعاون سے تھیلسیمیا کے بچوں کی زندگی بچانے کے لیے خون کے عطیات جمع کرنے کے لیے کیمپ لگایا گیا جس میں پیٹرولنگ پولیس کے جوانوں نے بڑھ چر کر حصہ لیا اور مستقبل میں بھی اس صدقہ جاریہ میں شامل ہونے کا عظم ظاہر کیا اس موقع پر ریجنل آفیسر پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ سرگودہ ریجن اکتر حسین جوئیہ نے کہا کہ ہم کبھی بھی اپنے مصہوم بچوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے جب بھی ان بچوں کو خون کی ضرورت ہوگی پیٹرولنگ پولیس کا ہر جوان ہر وقت حاضر ہوگا انہوں نے عوام سے بھی اپیل کی ہے کہ اس صدقہ جاریہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اس موقع پر سیف لائن آرگنیزیشن فار تھالیسیمیا کے ڈریکٹر ڈاکٹر تنویر سلیری نے پیٹرولنگ پولیس کی سکاوش کو خوب سراتے ہوئے ایس پی پیٹرولنگ پولیس اکتر حسین جوئیہ انچارج موبائل ایڈوکیشن یونٹ محمد نواز اور تمام پیٹرولنگ پولیس کے جوانوں کا شکریہ ادا کیا ناظرین آپ کو بتائیں کہ مانا والا شہر اور اس کے گردانواب میں گنے کے راستے گڑ بنانے کا عمل موجودہ جدید دور میں بھی کسان روایتی طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے گڑ بنانے میں مصروف ہیں اسی پر مزید تفصیلات دیکھتے ہیں ادنان دانی کی اس ریپورٹ میں گنے کے راستے گڑ بنانے کا عمل ایک مشکر طلب کام ہے جس میں پانچ سے چھ افراد محنت کرتے نظر آتے ہیں گڑ بنانے کے لیے سب سے پہلے کھیتوں سے گنوں کو کارڈ کر صاف کیا جاتا ہے اس کے بعد بیلینے پر لاکر روایتی انداز سے اس کا راست انکال آجاتا ہے اس راست کو بڑے سے کڑا میں ڈال کر نیچے بٹی میں آگ جلا دیتی جاتی ہے اور گنے کا راست آجتا گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کو خوب پکایا جاتا ہے پکنے کے بعد راستے کسافتوں کو دور کرنے کے لیے ایک بڑے سے چھ افراد محنت سے علاق کیا جاتا ہے گڑ کے رنگ کو سفید کرنے کے لیے اس میں گاؤں زبان سپلائی جو کہ ایک پودا ہوتا ہے اس کا راست بھی اس گرم راست میں ڈال دیا جاتا ہے اس ڈیڑ گھنٹا پکنے کے بعد راست پک کر تیار ہو جاتا ہے اس کو بڑے سے برطن میں الٹا لیا جاتا ہے جس کو پنجابی زبان میں گنڈ کہا جاتا ہے یوں کچھ تھنڈا ہونے کے بعد اس کے پیڑے یا ٹکیاں بنا لیتے ہیں اور گڑ کو بطور صغات بھی پیش کیا جاتا ہے اس میں اگر خوشک میوہ جات ملا جاتا ہے تو بہترین توفہ کے طور پر ہم اپنے مہمانوں کو دے سکتے ہیں گڑ تیان کرنے کا عمل ایک مشکل کام ہے اور کماد کی فصل پر بہت اخراجات آتے ہیں امت سے کو چاہیے کہ کسانوں کو ریلیف فرام کرے روایتی طریقے سے گڑ بنانے کا عمل آج بھی مانا والا اور اس کے اردگرد کے علاقوں میں جاری ہے طبی ماہرین کا کہنا ہے گڑ چین کی نسبت بہتر اور مفید ہے کیمرہ ٹیم کے مراہ محمد ادنان دانی مانا والا آگے بڑے آپ کو بتائیں کہ تھانا سائید والا پولیس کی بڑی کاروائی بینرل ازلائی خطرناک ڈکیت گینگ کا سرگنا دو ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا ملزمان سے مختلف وارداتوں میں لوٹی ہوئی سات لاکھ روپے نقدی اسلحہ اور تین مور سائیکل برامت کر لی گئیں زفر اقبال عرب فیصلو ڈکیت گینگ سے سید والا کی ڈکیتی اور رابری سمیت چار وارداتوں کا سراغ ملا ملزمان زلہ ننکانہ اور دیگر ازلا میں ڈکیتی اور رابری کی متدد وارداتوں میں ملوث تھے آگے بڑے آپ کو بتائیں کہ ننکانہ صاحب میں ہونے والی انٹر ڈسٹیک آرم ریسلنگ چیمپینشپ وار بٹن کے علی حیدر نے جیت لی لڑکیوں کے مقابلوں میں ننکانہ صاحب کی مسکان نے کامیابی حاصل کی جمنیزیم ہال میں منقد ہونے والی چیمپینشپ میں زلہ برسے چالیس سے زائد لڑکوں اور لڑکیوں نے حصہ لیا اور طاقت کے ساتھ ساتھ ذہانت کا مظہرہ کیا فائنل میں وار بٹن کے علی حیدر نے ننکانہ صاحب کے محمد بلال کو شکست دے کر چیمپینشپ اپنے نام کر لی جبکہ لڑکیوں کے فائنل میں ننکانہ صاحب کی مسکان نے ننکانہ صاحب کی ہی آمنہ کو ہرا دیا چیمپینشپ کے اختتام پر آرم ریسلنگ اسوسی ایشن کے صدر آنا عصد محمود جنرل سیکٹری ملک ابوبکر یکوب اور نائب صدر مار اشر نے جیتنے والی ٹیموں اور نمائیہ کارکردگی کا مظہرہ کرنے والے کھلاریوں میں انعامات تقسیم کیے آگے بڑے آپ کو بتائیں کہ دنیا بھر کی طرح سرگودہ میں بھی ایڈز کا عالمی دن منایا جا رہا ہے ایڈز سے بچاؤ کی اگاہی کے حوالہ سے گورنمنٹ فیصل مسور ٹیچنگ ہسپتال سرگودہ میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ ایڈز قابل علاج مرض ہے اس کی روک تھام کے لیے ہمیں اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے دنیا بھر میں ایڈز کے مریضوں میں کمی آ رہی ہے لیکن پاکستان میں ایڈز میں ہولناک اضافہ ہو رہا ہے پاکستان میں ایڈز پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ نشہ کرنے والے افراد کا سرنجوں کا غلط استعمال ہے سیمینار کے اختتام پر ریلی بھی نکالی گئی جس میں ڈی سی سرگودہ سی او ہیلت ایم ایس ڈاکٹر نرسز پیرا میڈیکل سٹاف کا سیرتداد میں شریک ہوئے ریلی کے شرکانے بینرز اور پلے کارٹ بھی اٹھا رکھے تھے جن پر ایڈز کے بچاؤ کے حوالہ سے تحریریں درجتی واضح رہے کہ ایڈز کا عالمی دن دنیا میں پہلی مرتبہ 1987 میں منایا گیا آگے بڑے آپ کو بتائیں کہ پائن انکلیو فیس 3 کی بیلٹنگ تقریب جس میں ڈیلر برادری اور فیملیز کی بڑی تداد نے شرکت کی اسی پر مزید تفصیلات دیکھتے ہیں لاہور سے اپنے نمائندے شہزاد ملک کی اس ریپورٹ میں جب بالکل پائن انکلیو فیس 3 کی بیلٹنگ تقریب گدشتہ روز منقت ہوئی جس میں ملک شباز ڈریکٹر محمد انجم مظفر حاشمی جی ایم سیلز اینڈ مارکٹنگ محمد عثمان چودری نعیم گرائہ نبیل احمد محمد ارسلان سمیت ڈیلر برادری اور پلات حاصل کرنے والی فیملیز نے شرکت کی اس موقع پر جی ایم سیلز اینڈ مارکٹنگ محمد عثمان کا کہنا تھا کہ ہمارے اس سے پہلے دو پرجیکٹ کامیاب ہوئے ہیں یہ تیسرا پرجیکٹ کا آغاز کر دیا ہے فیس 3 کی آج تقریب ہے اس موقع پر انتظامیہ کی جانب سے آنے والے افراد کو ترقیتی کاموں کا جائزہ بھی کروایا گیا آگے بڑے آپ کو بتائیں لاہور سے جہاں بہریہ ٹاؤن میں جتانہ ہاؤس میں عظیم و شان محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا جس میں آشکان مصطفی نے بڑی تعداد میں شرکت کی اسی پر مزید تفصیلات دیکھتے ہیں لاہور سے اپنے نمائندے شہزاد ملک کی اس ریپورٹ میں جب بالکل بہریہ ٹاؤن جتانہ ہاؤس میں محفل ملاد کا انعقاد کیا گیا جس میں مولانا اجمر رضا قادری کا خصوصی خطاب ہوا جبکہ تقریب میں سابق زلعی ناظم آبت جتانہ چودری زہد چودری اسماعیل چودری افزل جتانہ کے علاوہ عزیزوں کارپ اور فیملیز اور ریل سٹیٹ سے تلق رکھنے والے سرکاری و سماجی شخصیات کی شرکت جبکہ تقریب میں بیریسٹر سید علی زہا حیدر اجمیری پاک پتن والے کی زیرے صدارت منکت ہوا اس موقع پر کاری محمد وقاس سرور حسین نقشبندی اور مدسر احمد حمدانی نے نظرانہ عقیدت پیش کیا جبکہ اختتام پر مرکی سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی کروائی گئی آگے بڑے آپ کو بتائیں سرگودہ سے جہاں اندرونے شہر آزم آرکیٹ میں بھٹیوں سے نکلنے والا دھوان اطراف کے علاقوں میں علودگی اور بیماریاں پھلانے کا سبب بننے لگا جس کے باعث علاقہ مکین اور دکاندار سراپا احتجاج بند کر رہ گئے آپ کو بتائیں کہ گنجان آبادی میں پتل کی ڈھلائی کے لیے قائم بھٹیوں میں کالا تیل بطور اندن کے ساتھ ساتھ مختلف امور میں خطرناک کیمیکلز استعمال کیا جاتے ہیں جن سے انتہائی خطرناک علودگی اور بیماریاں پھیر رہی ہیں اس بھٹی نما فیکٹریوں کو آبادی سے باہر منتقل کرنے کے لیے متلقہ حکام سے متدد بار رجوع کر چکے ہیں مگر تحفظ محولیات نے ایک روز کے لیے فیکٹری سیل کی اور اگلے ہی روز مبینہ سازباز ہو کر کھول دی فیکٹری مالک سرعام دھمکاتا ہے کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا جس کے باعث لوگ انتہائی تانگ آ چکے ہیں دکاندار کاروبار نہیں کر سکتے جبکہ شکایات پر کوئی شنوائی نہیں ہو رہی تانگ آ کر احتجاج کرنے پر مجبور ہیں جس پر ڈیپٹی کمیشنر کی جانب سے مظاہرین کو ہر ممکن کاروائی کی یقین دہانی کرواتے ہوئے اسسسٹنٹ ڈریکٹر تحفظ محولیات کو فوری کاروائی کر کے ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایات کی گئیں آگے بڑے آپ کو بتائیں کہ سی بی میں علاباد روڈ پر ایک خمبے میں نصب ٹرانس فارمر فنی خرابی کے باعث دھماکے سے پھٹ گیا ٹرانس فارمر پھٹنے کے باعث آگ کے شولے آسمانوں کی بلندیوں کو چھونے لگے گیارہ ہزار کیوی کی تارے خمبے سے زمین پر جا گیری جس کے باعث سبی شہر کو گزشتہ چھ گھنٹوں سے بجلی کی فرامی معطل ہے علاباد روڈ پر خمبے میں نصب ٹرانس فارمر فنی خرابی سے تقریبا رات چار بجے کے قریب دھماکے سے پھٹنے کے باعث گیارہ ہزار کیوی کی تارے زمین پر جا گیری جس کے باعث وابڈہ ایکسین اور ایس ڈیو اپنی ٹیم کے ہمراہ موقع پر بروقت پہنچ گئے اور سالم شاہ فیڈر کو فوری طور پر بند کر دیا تاکہ کوئی حاصل رونما نہ ہو سکے اور فوری طور پر فائر برگیٹ کے عملہ کو طلب کیا فائر برگیٹ کے عملے نے موقع پر پہنچ کر آگ پر کابو پا لیا کڑی محنت اور ہنگامی بنیادوں پر گیارہ ہزار کیوی کی تاروں کا کام شروع کر کے فوری طور پر چھ گھنٹوں کے اندر اندر سالم شاہ فیڈر کو دوبارہ سے بحال کر دیا آگے بڑھیں آپ کو بتائیں مامو کانجن سے جہاں دو ناملوم مسلح ڈاکو گن پوائنٹ پر دکاندار سے ساٹھ ہزار پہ نقدی چھین کر فرار ہو گئے ہمارے بیورو چیف رانہ سمی خان کی ریپورٹ کے مطابق علاقہ تھانا مامو کانجن پانسو سات گابے لنک روڑ پر دو ناملوم مسلح ڈاکو نے دکاندار نادر والد ناصر سکنا چار سو ترانوے کو گن پوائنٹ پر روک لیا جس سے نقدی رقم ساٹھ ہزار پہ چھین لیے متاثرہ شخص کا موبائل فون اور موٹسیکل کی چابی چھین کر قریب ہی فصل کماد میں پھینک دی ڈاکو موکہ سے فرار ہو گئے مقامی پولیس نے وان فائف کی کال پر موکہ پر پہنچ کر کاروائی کا آغاز کر دیا وان ٹو فائف موٹسیکل ڈاکو کئی روز سے درجنوں شہریوں کو لوٹ چکے ہیں جو مقامی پولیس کیلئے دردے سر بنے ہوئے ہیں آگے بڑھیں آپ کو بتائیں بھوانہ سے جہاں حکومت پنجاب کی ہدایت پر اسسسٹنٹ کمیشنر آفس بھوانہ میں ریوینیو عوامی خدمت سروسز کا انعقاد کیا گیا اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں بھوانہ سے اپنے نمائندے افضل رومانہ سے جی افضل بتائیے گا بھوانہ میں پنجاب بھوڈ آف ریوینیو کی دیت پر ریوینیو سے متعلق شہریوں کے مسئل سننے اور ان کے خوری حال کلی اسسٹن کمیشنر آفس بھوانہ میں ریوینیو عوامی خدمت سروسز کے نقاد کیا گیا ریوینیو عوامی خدمت سروسز میں خصوصی شرکت تصیل دار غلام عباس ان کے علاوہ کانو گو پٹواری لینڈ ریکارڈ ریوینیو عملہ افستان اور سہلین کی قصیت ادار نے شرکات کیا ماردہ ساتھ تصیل دار غلام عباس مجودین سے مارکر تصر بتائیے گا جی بلکہ حکومت پنجاب کے دعایت کے روشنی میں وزیر علی صاحب کے حکم کے مطابق منیسٹر کے حکم کے مطابق جناب سینیمیبر کے حکم کے مطابق جناب کمیشنر صاحب کے حکم کے مطابق کمیشنر صاحب چنیورٹ کے حکم کے مطابق کھلے کے نقاد کیا گیا ہے یہاں پہ سہل تشریف لائے ہیں ان کا کام کیا گیا ہے جو بھی ان کی درستی ریکارڈ تھی جو ریجسٹری تھی جو انتقال تھی جو بھی ریونے کے متعلق جو بھی ان کی مسائل تھے وہ حال کیے گیا ان کو خاطر خاطر ٹائم دیا گیا ہم شہری سے اپیل کرتے ہیں وہ بھی آئیں زیادہ سے زیادہ اور یہاں آگر اپنے مسائل حال کرویں جی بالکل آپ نے دستیلدار غلام عباس کی بات سنی ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر زمینوں کی تشریف انتقالات کے مسائل ڈومی سیل کے متعلق جتنی بھی درخواستیں دی جاتی ہیں ان کے فوری حال کے لیے قدامات کیے جاتے ہیں حکومت پنجاب اور ڈپٹی کمیشلہ چنیوٹ محمد آصف رضا کی حدیت پر ہے شہریوں کے مسائل کے حال کے لیے تمام تر مسائل جو ہیں وہ بروگے کار لائے جا رہے جی افسوسنا خبر آپ کو دے مامو کانجن سے جہان نوجوان گنے سے لیڈی ٹرالی کے نیچے آر جہاں بحق ہو گیا اور ڈرائیور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا آپ کو بتا رہے ہیں مامو کانجن سے جہاں ہمارے بیورو چیف رانہ سمی خان کی ریپورٹ کے مطابق تھانہ مامو کانجن کے نواہی گاؤں چار سو نانوے گابے اکیانہ کے قریب نوجوان حمزہ اسلم والد محمد اسلم سکنا چار سو بانوے گابے اپنے دوست اسامہ یاسین کے ہمراہ بسواری موٹسیکل زفر چوک کی طرف جا رہے تھے کہ گنے سے لوڈ ٹریکٹر ٹرالی کو کراس کرتے ہوئے موٹسیکل کا ٹائر سلپ ہو جانے کی وجہ سے نیچے گر گئے گنے سے لدی ٹرالی نوجوان حمزہ اسلم کے اوپر سے گزر گئی جس سے نوجوان موقع پر ہی دم توڑ گیا موٹسیکل پر سوار دوسرا ساتھی معمولی زخمی ہو گیا ٹریکٹر ٹرالی کا ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا مقامی پولیس نے ناش کو تحویل میں لے کر کاروائی کا آغاز کر دیا آگے بڑھیں آپ کو بتائیں ڈجکورٹ سے جہاں ڈالفن فورس نے ایس پی اکبال ٹاؤن کی ہدایت پر پچاس سے زائد مقدمات میں ملوث ڈاکوں کو پکڑ لیا ایس پی اکبال ٹاؤن عثمان منیر سیفی نے ڈالفن فورس کو سخت پیٹرولنگ کی ہدایت جاری کی تھی گزشتہ ایک ہفتے سے واردات جاری تھی جس کی وجہ سے پولیس مسلسل پیٹرولنگ کر رہی تھی تھانہ ڈجکورٹ علاقہ جہاں گیر موڑ پر معمول کے مطابق ڈالفن فورس نے ناکہ لگایا ہوا تھا دو موٹسیکل سوار تیزی سے گزرے روکنے پر موٹسیکل بھگا دی ڈالفن فورس نے پیچھا کر کے ملوظمان کو پکڑ لیا جن کو چیک کرنے پر ان کے قبضہ سے اسلحہ دیگر چیزیں برامت ہوئیں ملوظمان کو تھانے لاکر چیک کیا گیا جن پر پچاس سے زائد ڈکیتی رازنی اور گھر میں گس کر واردات کے مقدمہ درج تھے ملوظمان کی گرفتاری کی فوٹیج بھی سوشل میڈیا پر وائرل جس میں بہادری سے ڈالفن سکورڈ ملوظمان کو پکڑ رہی ہے ملوظمان گزشتہ کئی روز سے تھانہ ڈجکورٹ اور روشن والا میں وارداتیں کر رہے تھے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں ننکانہ صاحب سے جہاں نگران وزیرالہ پنجاب محسن نکوی کی خصوصی ہدایت پر سارفین کے حقوق کا تحفظ ہر صورت یقینی بنایا جائے گا دکاندار اشیاء کی خرید و فروخت کے لیے نرخنامہ عویزہ کریں اور گاہہ کو بل لازمی دیں متلکہ دار زلہ بھر میں سارفین کے حقوق کے حوالہ سے آگاہی بینرز اور فلیکسز عویزہ کریں ڈیپٹی کمیشنر انکانہ صاحب چودری محمد عرشد نے ان خیالات کا اظہار سارفین حقوق کے تحفظ کے لیے منقدہ خصوصی جراز کی صدارت کرتے ہوئے کیا آگے بڑے آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد کی تحصیل جڑا والا کے نواہی قصبہ منڈیر اور ڈالا روڈ نزد بابا چشتی موڑ ارسا دراز سے دو سائن بورڈ گائب ہونے کی وجہ سے متدر موڑ سیکلیں گاڑیاں سامنے نالا کراس کر چکی ہیں متدد بار خبر شائع کرنے کے ڈالا روڈ کی گاڑی بھی دھند کے باعث سامنے نلکے سے ٹکرا گئی تھی جس کی وجہ سے گاڑی تباہ ہو گئی دیہاتیوں نے کمیشنر فیصل آباد ڈیپٹی کمیشنر فیصل آباد اور اسسسٹن کمیشنر جڑا والا سے اپیل کی ہے کہ دھند کا موسم شروع ہے سائن بورڈ لگائے جائیں تاکہ مزید کسی بھی نقصان سے بچا جا سکے